اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوگیا وہ شخص جو اسلام لائے اور گزارے کے بقدر روزی ملی اور جتنی روزی ملی اس پر قنات بھی اختیار کر لے قنات کافی ہے شکر ہے شکر ہے ایک آدمی چٹنی روٹی کھا کے چٹنی روٹی کھا کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ایک آدمی کوفتیں کھاتا ہے کباب کھاتا ہے بریانی بھی ہے کولاؤ بھی ہے کہتا ہے مچھلی کیوں نہیں ہے مچھلی کیوں نہیں ہے ناشکری ناشکری جو چیز نہیں ہے اس کا تذکرہ جو چیز نہیں ہے اس کا تذکرہ اللہ راضی ہوگا چھوٹے مکان میں اللہ سکون دے گا اللہ ناراض ہوگا بڑی بڑی کوٹیوں میں پریشان کر دے گا اللہ راضی ہوگا ٹوٹی چارپائی پر مزے کی نیند دے گا اللہ ناراض ہوگا دس الویس لاکھ کے بیٹھ پر نیدیں اڑا دے گا اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا بچی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکے بچی کا گھر آباد کر دے گا اللہ ناراض ہوگا آپ نے کوروڑوں کا خرچ کیا بچی کی شادی پر مینے بعد طلاق ہو جائے گی دو مینے بعد طلاق ہو جائے گی بیوی بیٹی ناراض ہوگی گھر بیٹھی ہوگی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں یہ پریشانیاں یہ بلک کے حالات یہ کاروباری حالات یہ کیا کہہ رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کی طرح نجوع کرو مسجدوں کی طرح نجوع کرو گناہوں کو چھوڑو اللہ کی نافرمانی چھوڑو اللہ کی نافرمانی چھوڑو عقل مند ہے جو بات کو سمجھے عقل مند ہے جو بات کو سنے عقل مند ہے جو دھیان سے سنے عقل مند ہے جو کان لگا کے سنے عقل مند ہے جو بات کو سمجھے عقل مند ہے جو بات کو مانے عقل مند ہے جو بات کو مانے بے وقوف ہے جو بات سننے کیلئے تیار نہیں بے وقوف ہے جو دین کی بات سننے کیلئے تیار نہیں بے وقوف ہے جس کو سننی پڑے دھیان نہ کرے بے وقوف ہے جو جس کو سننی پڑے کان نہ لگائے کان نہ لگائے دھیان سے نہ سنے بے وقوف ہے جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے بے وقوف ہے ابھی بات سنی اثر نہ پڑی ابھی بات سنی اثر نہ پڑی ابھی جنازہ پڑھا اثر پھر نہ بڑی ابھی جنازہ پڑھا فجر میں سو رہا ہے فجر میں سو رہا ہے بے وقوف ہے جاہل ہے احمق ہے دیوانہ ہے نادان ہے پاگلوں کے سیغ ہوتے ہیں پاگلوں کے سیغ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے جو اللہ سے ٹک کر لے رہا ہے یہ نادانی ہے یہ جیحالت ہے جیحالت ہے یہی بات بتاؤ آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے اسے جگانے والے پر غصہ آتا ہے آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے اسے جگانے والے پر غصہ آتا ہے یہ جہالت گہری نیند ہے یہ جہالت گہری نیند ہے سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے توبہ کریں توبہ کریں توبہ کریں اللہ کو راضی کریں پانچ وقت ناماز یہ مسجد جمعہ کے لئے نہیں ہے یہ مسجد جمعہ کے لئے نہیں ہے یہ مسجد پانچ نمازوں کے لئے یہ مسجد پانچ نمازوں کے لئے بہت سار جمعہ پڑھ کر جائیں گے کس نیت سے کہ دوبارہ کب آنا ہے مسجد اگرے جمعہ اس کو کوئی ندامت ہی نہیں تو سب نیت کرو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ پانچ وقت نماز زور سے پانچ وقت نماز روزانہ قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن کی تلاوت صبح شام اللہ کا ذکر صبح شام اللہ کا ذکر اپنے اخلاق اچھے بنانے جگڑے ختم کریں جگڑے ختم کریں معاف کر نہ سیکھیں کمائیوں کو پاکی زا بنائیں کمائیوں کو پاکی زا بنائیں اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو اپنے فنکشنوں کو مخلوط فنکشنوں سے پاک کرو یہ بے حیائی ہے یہ بے غیرتی ہے یہ بے حیائی ہے یہ بے غیرتی ہے مر دورتی کٹھے بیٹھے مر دورتی کٹھے بیٹھے بے غیرتی ہے بے حیائی ہے ہم مسلمان ہیں یا تو اللہ کو نہ مانو یا قرآن کو نہ مانو جنت کو نہ مانو جہنم کو نہ مانو نبی کو نہ مانو اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی مانو آخرت کو مانتے ہو تو آخرت کی تیاری کرو ہوش میں آئے ہوش میں آئے ہوش میں آئے یہ مخلود فنکشن بے ہوش ہے چگانے یہ ڈولٹا مکہ یہ ہوش میں نہیں ہیں اگر ان باتوں کو سن کر ہوش میں نہ آئے تو موت کا فرشتہ انہیں ہوش میں لائے گا موت کا فرشتہ انہیں ہوش میں لائے گا اور لگ پتہ جائے گا کہ مولی صاحب ٹھیک کہتے تھے یا مولی صاحب کا دماغ خراب تھا بات کو سمجھیں حق بات کو مانے حق بات کو مانے ہمیں تو مکھی تن کرے ہمیں تو مچھر تن کرے قبر کی سختی کول برداشت کرے جہنم کا عذاب کول برداشت کرے تھوڑی سردی ہمیں برداشت نہیں تھوڑی غرمی ہمیں برداشت نہیں تھوڑی بھوک برداشت نہیں تھوڑی پیاس برداشت نہیں میرے بھائیوں بات کو سمجھے بات کو سمجھے isa se suna isa se suna�� سے نکالا گھڑی مولی سب ٹائم کا خیل کیا کرو بارات دو گھنٹے لیٹ ہو جائے کہ تو کوئی بات نہیں مولی پانچ میرن لیٹ ہو جائے مولی بھی کیسی تحسی کر دیت ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں دل سے نیت کریں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اپنے اخلاق اچھے بنانے اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے تبلیغ میں وقت لگائیں یہ کس بائش جنوری کو اجتماع آ رہا ہے یہ کس بائش جنوری کو اجتماع اسماعیل مرکز میں کیا یہ پیغام ہے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے کوئی فارم پر کروانے نہیں ہے پیغام ہے بھائیوں توبہ کر لو وہ پیغام ہے بھائیوں اللہ کو راضی کر لو وہ آخرت کی تیاری کر لو اللہ کو راضی کر لو بچوں کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی ایک تھا راجہ ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم کہانی سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے